اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں اسمان حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل المکہ ٹیک اینڈ بزنس اب آج کس پیڈیو میں ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں رزانہ کی بنیاد پہ کاروباری مارکٹ سے میں موصول ہوتی ہوئی اہم ترین خبریں دنیا کی تیزی سے بدلتی بھی اکانومی اور اس پہ ہمارا تجزیہ اسی کے ساتھ آپ کو گاہی دی جاتی ہے کہ نیکس ٹوالو اور تک بٹکوین کی ممکنہ حد تک صورتحال کیا ہو سکتی ہے تو دوستو فائنلی میری پانچ دن پرانی پریڈکشن یہاں پر آ کر کے کمپلیٹ ہوتی ہے کہ مارکٹ نے سٹیپ بائی سٹیپ اپنا ڈپ لگانا شروع کر دیا ہے اور یہ ساری کی ساری جو مارکٹ میں اس وقت کنفیوجن کریئٹ ہو رہی ہے وہ صرف فیڈریٹ کی وجہ سے ہیں آج کی صبح مارکٹ نے تقریباً 2400 ڈالر کا ایک بڑا لو دیا مزید یہاں پر کیا صورتحال پیدا ہو رہی ہے اس کے اوپر ہم یقیناً آج بات کریں گے تاکہ ہماری اور ٹریڈ یہاں پر سمود ہو سکے تو دوستو اگر آپ نے بٹکوائن اور ایتھیریم کے کینڈل چارٹ کو فالو کیا ہے تو یقیناً آپ کو یہاں پر ایک اچھی ٹریڈ دیکھنے کو ملی ہے اور بٹکوائن کے ڈپ کو لے کر جو خبریں ہیں اس کا تجزیہ آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور نیوز کے ساتھ اس کے ساتھ ہی دوستو آج ایٹی ایف کی رپورٹ بھی محصول ہوئی ہے بٹکوائن کی تو اس کا مارکٹ پہ کیا ایمپیکٹ آیا ہے اور آئے گا مزید یہ بھی میں آپ کو بتانے والا ہوں تو دوستو آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو کرنا ہے لائک چینل کو کرنا ہے سبسکرائب اگر آپ چاہتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں آپ سے ہماری کسی بھی ایک ایم ویڈیو کا نوٹفکیشن ملتا ہو تو بیل آئیکن کے بٹن کے ساتھ ساتھ آل کے بٹن کو بھی کلک کر دیجئے گا میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا کیونکہ انٹرنیٹ سرویس کے ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بہت سے ویور کو یہاں پر ویڈیو کا نوٹفکیشن نہیں مل رہا اور جو دوست یہاں پر آل ریڈی لائک کر رہے ہیں ان کے لیے میری جانب سے بہت بہت تھانکس تو گائز یہاں پر کیپلائزیشن نے فائنلی دو ٹرلین کو بریک کر دیا ہے اور جو ڈومینیس ہے وہ یہاں پر ابھی بھی ڈومینیٹ کر رہا ہے مارکٹ کو رول کر رہا ہے اور جو بیٹی سی کا ذاتی کیپلائزیشن ہے وہ بھی تیزی سے کر رہا ہے مارکٹ کی طرف دوستو ہم واپس آتے ہیں جلد ہی پہلے بڑھتے ہیں خبروں کی طرف روزانہ کی بنیاد پر دوستو یہاں پر یو ایس فیڈریٹ کی وجہ سے کوئی نہ کوئی تجزیہ دیکھنے کو مل رہا ہے بیٹ فینکس سیز اٹس اچیلنجنگ ٹائم فور بیٹکوائن دوستو بیس پرسنٹ بیٹکوائن کے ڈاؤن ہونے کی باتیں ہو رہی ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے کل جو ویکلی بیٹکوائن کی ویڈیو ہوتی ہے جس میں میں آپ کو فورکاسٹ بتاتا ہوں سات دن کی اس میں بھی میں نے فورٹی تھاؤزن کا ایک تھامنیل یوز کیا صرف آپ دوستو کو الیٹ دینے کے لیے اب اگر میں کرنٹ پرائس کی بات کروں تو اس کے مطابق تو یہ سولہ ہزار کا لو بنتا ہے ٹھیک ہے اور وہ نیوز بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی تھی کیونکہ میں کوئی بھی نیوز کے بغیر آپ کے ساتھ بات کرتا ہی نہیں اب یہاں پر ٹوئنٹی پرسنٹ کی بات کر دی ہے بیٹ فینکس آنرز نے تو ان کا ماننا ہے کہ یہاں پر بیٹکوائن کے ریکاور ہونے کی کوئی ہوپ ہے نہیں تو بیس پرسنٹ کا یہ جو ڈروپ بتایا جا رہا ہے اس کے مطابق تو پھر دوستو اگر آج مارکٹ ففٹی سکس تھاؤزن پر کھڑی ہے تو اگر ایسا ہی ہو گیا تو بیٹکوائن کے پرائیس تو فورٹی سکس تھاؤزن پر چلے جائیں گے تو ایکسچینجز کا یہ ماننا ہے کہ یہ ٹوئنٹی پرسنٹ ہو کے رہے گا اگر میں اس ٹوئنٹی پرسنٹ کو آدھا بھی کر دوں دس پرسنٹ کر دوں تو پھر آپ آسانی سے کم از کم بیٹکوائن کو ففٹی ففٹی ٹو تھاؤزن پر دیکھیں گے یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ انیشیل سٹیج پر مارکٹ دس ہزار کا لو لگا دے ٹھیک ہے اور اس کے بعد وہ پانچ ہزار ریکوور کر لے اینی وی یہ ساری باتیں ہوا کے اندر ہیں میرے اس نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد بلکل بھی پینک پھیلانا نہیں ہے تو یہ چیز پلیز اپنے ذہن میں رکھئے گا ایٹس نوٹ آباؤٹ پینک ایٹس آباؤٹ ریالیٹی ٹھیک ہے جی یہ صرف حقیقت کے بارے میں میں آپ سے ڈسکشن کر رہا ہوں مارکٹ فلال اس سپنبر میں ہسٹوریکلی والٹائل رہنے والی ہے یہ جس کی آپ نے آج صبح پہلی جھلک دیکھ لی ہے تو بٹ فینکس کی جانب سے دوستو جب بھی کبھی مارکٹ میں تجزیہ آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم اس کو آدھی نگاہ سے بھی دیکھیں تو وہ کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت ورک کر کے جاتا ہے اور دوسری طرف آپ سب کی آنکھیں جڑی ہوئی ہیں جرم پول کی طرف کہ وہ اب یہاں پر آگے انویسٹرز کے لیے کیا لے کر کے آتے ہیں اور یہ اگر آپ نیگٹیو سینٹیمنٹس دیکھ رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے ٹھیک ہے جی اس کی وجہ اب آپ کے سامنے میں نے اوپن کی ہے بیٹکوائن ایٹی ایف بلیڈ ٹو ایٹی سیون ملین لارجسٹ ڈیلی آؤٹ فلو ان فور منت پچھلے چار مہینوں میں سب سے بڑا آؤٹ فلو دیکھنے کو مل رہا ہے یعنی کہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ چیزیں کنورٹ ہو رہی ہیں سٹاک مارکٹ کی طرف گولڈ کی طرف تو تھوڑی دیر کے لیے یہاں پہ آؤٹ فلو جو ہے وہ بڑا ہے مطلب کہ کل ملا کے دو سن نوے ملین کی جو آؤٹ فلو ہے وہ دیکھنے کو ملی ہے ٹیوزڈے کو اور انویسٹرز کے لیے یہ تھوڑی سی مایوس خبر کاؤنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہم ان فلو کے اوپر توجہ دینے آلے بندے تھے اور ابھی یہ کام جو ہے وہ تھوڑا سا ڈاؤن ہوا ہے اور ابھی یہ ایک سمجھنے کے انویسٹر کمپنی کی طرف سے یہ ریپورٹ ہے مجھے لگتا ہے کہ یہ بلیک روک سے جوڑی ریپورٹ ابھی نہیں ہے کیونکہ اگر یہ بلیک روک سے جوڑی ہوتی تو کچھ نہ کچھ دیکھنے کو مل جاتا اینیوی فیڈیلٹی اور اسی تنہیں ہر کمپنی دوستوں کر رہی ہے اچھا اب یہ انڈ پہ بلیک روک کا تھوڑا سا ذکر ہے بلیک روک آئی بیٹی دراؤ زیرو فوردہ سیکنڈ سٹریڈنگ دے یہ دیکھیں یہ ایک اچھی چیز ہے کہ صرف بلیک روک ہے جس کی یہاں پر زیرو پوزیشن دیکھنے کو مل رہی ہے باقی بڑی بڑی جو کمپنیاں ہیں ان میں سے ایک اچھا خاصا آؤٹ فلو دیکھنے کو ملا ہے تو دوستو یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آج صبح ہم نے چوبیس سو ڈالر کا بڑا لو دیکھا ہے تو ایک بات آپ نے اب ذہن میں رکھنی ہے کہ یہ جو منگل اور بودھ کا دن ہوتا ہے ٹیوزڈے کا دن اور وینسڈے کا دن ان دو دنوں میں ہمیں ایتھریم اور بٹکوائن کے والیم دیکھنے کو ملتے ہیں اچھا آج بودھ کے دن بٹکوائن کا والیم تو آ گیا ہے لیکن ایتھریم کے والیم میں ابھی اتنی سکت اس لیے موجود نہیں ہے کہ ایتھریم کو ابھی آپریشنل ہوئے ایک مہینہ بھی نہیں ہوا اور جبکہ بٹکوائن کو یہاں پر آٹھ مہینے کمپلیٹ ہو چکے ہیں تو دس سپتمبر کو بٹکوائن کو تقریباً آٹھ مہینے ہو جائیں گے مارکٹ میں اپنا ایٹی ایف کا جو سمجھ لیں ریٹرن ہوتا ہے والیم کا اس کا یہاں پر پھل کھاتے ہوئے تو یہ چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھ رہی ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ والیم اگر اسی طرح گرتا رہا تو پرابلم کریئٹ ہو سکتی ہے ایسی ایک اور بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ سبھی کو معلوم ہے کہ سپتمبر کے مہینے میں ریٹس ہونے ہیں تو ہو سکتا ہے اس وجہ سے بزنسمن اپنے آپ کو مارکٹ سے وقتی طور کے لیے نکال رہے ہوں آغاز کرتے ہیں بین بی سے بین بی کے ہماری سپورٹ ہی 520 رزسنس 522.90 تو بین بی نے اپنی سپورٹ کو دوستو یہاں پر بالکل آسانی سے توڑ کے ہمیں 501 کا لو دیا سات ڈالر کی میری جانب سے پریڈکشن تھی اور 501 کے بعد بین بی پھر سے 510 پہ ہے یہاں پر بین بی کی سپورٹ ہے دوستو 510 رزسنس ہے 512.50 ہمیں اپنی رزسنس کمپنیٹ ہونے کو ملتی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ پانچ ڈالر کا پمپ دیکھیں گے اور اگر ڈاؤن سائٹ پہ ہم جاتے ہیں تو تین سے سات ڈالر کی کمی سولانہ کے ہماری سپورٹ تھی 130 رزسنس تھی 132.80 آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا صبح اور مڈ نائٹ میں بھی کہ اگر ہم نے 130 کو بریک کیا تو مارکٹ کنٹرول نہیں ہوگی اور ہم منیموم وہ 126.50 کا لو دیکھیں گے تو یہاں پر سولانہ نے ہمیں 122 کا لو دیا ہے ہماری یہ پریڈکشن 100% کامیاب ہوئی آپ نے کمنٹ سیکشن میں ضرور رپلائے کرنا ہے کہ آپ نے اس میں سے ارنڈ کیا یا نہیں تو نیکس مارکٹ کے لیے سولانہ کی سٹل سپورٹ 130 ہی ہے اور رزسٹرس 131.50 اس رزسٹرس کو کمپلیٹ کر کے آپ زیادہ سے زیادہ تین ڈالر کی یہاں پر ٹریڈ دیکھیں گے اور لوئر کی طرف چار ڈالر کا آپ کا مائنٹ سیٹ ہونا چاہیے XRP کی ہماری جو پوزیشن تھی وہ تھی دوستو 0.5670 کی اور ہم نے اسے بریک کیا آسانی سے آپ کو XRP نے لو دیا ہے 0.5327 کا تو ابھی جو مارکٹ کی کنڈیشن ہو رہی ہے XRP need 0.5580 تو دوستو یہ آپ کو 0.5580 سے smoothly 0.5510 تک کا یہاں پر لو پروائیڈ کر سکتا ہے ٹون کوئن کی ہماری سپورٹ تھی 4.75 سپورٹ ٹریڈنگ کے اندر رہتے ہوئے تو دوستو یہ پہلی بائنگ ہو چکی ہے ایو ایکس کوئن کی دوستو ہمارے پاس جو ریزسٹنس تھی وہ تھی 21.7221.80 کی جسے بریک ہونے پر میں نے آپ کو already بتا دیا تھا کہ اگر ہم اگر اسے کھو دیتے ہیں تو آپ کو آسانی سے ایو ایکس 21.10 تک کا لو پروائیڈ کر سکتا ہے تو ایو ایکس نے ہمیں پروائیڈ کیا ہے دوستو 20.50 کا لو یہ کافی بڑا لو تھا اور اب 1 ڈالر یہاں پر ایو ایکس ریکاور ہو رہا ہے اگر یہی پوزیشن رہتی ہے تو ایو ایکس مزید کمزور ہو سکتا ہے یعنی کہ 21.50 اس کی سپورٹ ہے 21.50 اگر ہم 21.50 کو یہاں پر continue نہ کر پائے تو آسانی سے ایو ایکس آپ کو 21.10 کا پھر سے لو پروائیڈ کر سکتا ہے تو یہ پوزیشن آپ فیوچر ٹریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں اب آتے ہیں بی سی ایچ پہ جس کی رات کی ہم نے ریزیسٹرز آپ کے ساتھ شیئر کی تھی 3.10 کہ اگر یہ continue نہیں ہوتی تو بی سی ایچ آسانی سے سات سے دس ڈالر تک بریک کر جائے گا اور یہاں پر بی سی ایچ نے ہمیں 296 کا 296 کا لو دیا ہے یہ کافی بڑا لو تھا اور 296 کے لو کے بعد بی سی ایچ اتنا ہی ریکاور کر گیا ہے تو سٹل اب اس کی جو نئی ریزیسٹرز ہے ہم اسی پہ کام کریں گے جیسے رات کو کیا کہ 310 اس کی ریزیسٹرز ہے جس پہ اسے ہر صورت اپر لیول پہ ریزیسٹرز دینی ہوگی نہیں دیتی اس کی ریزیسٹرز آگلے ٹائم میں اپنا پورا وقت تو آپ آسانی سے 6 سے 60 ڈالر کی کمی دیکھیں گے پول کا ڈوٹ کے ہماری سپورٹ تھی دوستو 4 ڈالر کی جسے ہم نے کمپلیٹ کیا اور ابھی ہم سپورٹ ٹریڈ میں رہتے ہیں وہ اس میں 6 سینڈ کی ٹریڈ میں ہیں آپ 4.15 میں اس میں سے ایگزٹ لے سکتے ہیں اسی مارکٹ میں یونی سویپ بہت ہی اچھے سے دوستو ٹریڈ کر رہا ہے این ممکن ہے کہ اگر یہ اپنی پوزیشن کو پرسسٹ کرتا ہے تو 6.50 پہ ہمارا بریک ایون بھی ہو جائے گا اور کچھ دوستو کا پروفٹ لیول بھی اپٹس کوئن نے یہاں پر اپنی لوکل سپورٹ کو یوز کیا ہے جو 6.05 ہے اور تب سے لے کے اب تک اپٹس 6.18 تک کی اپنی ریزستس دے چکا ہے تو مارکٹ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں 6.20 پہ ایکزٹ کرنا ہوگا اور اس کی لوکل سپورٹ کی جو ٹریڈ ہے اب وہ چھوڑنی ہوگی آپ کو 5.50 اور 5.70 پہ اپٹس کو اب ٹارگٹ کرنا ہے سوئی کی ہماری جو ریزستس ہمیں چاہیے تھی دوستو وہ تھی 0.8200 ہم مدنائٹ میں اگر سوئی کو دیکھیں تو ہم 0.8150 پہ تھے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 0.8200 کو اگر ہم اچھیب نہیں کرتے اگلے تین گھنٹوں میں تو آپ کو آسانی سے سوئی ٹوکن چکے ہے 0.8150 کا 0.8050 کا لو دے دے گا لیکن سوئی نے اس سے بھی بڑا لو ہمیں پروائیڈ کیا ہے یعنی کہ 0.7489 کا یہ بہت بڑا لو ہے نیکس مارکٹ کے لیے سٹیل سوئی کو 0.7900 جیسی ریزستس اچیب کرنی ہے لیٹس پوز اگر ہم 0.7900 کو اچیب نہیں کرتے تو آپ آسانی سے اسے بھی شورٹ ریڈ میں یوٹلائز کر سکتے ہیں یعنی کہ 0.7810 تو ایک بالکل نورمل سا لیول ہوگا رینڈر کے پرائیڈ نون سٹوپ گر رہے ہیں تو اس لیے ہم چاہیں گے کہ ایک مرتبہ یہ کسی جگہ پر جا کر سٹیک کر لے بی جی پی کی طرف آتے ہیں دوستو 0.9590 کی ریزستس ہمیں چاہیے تھی بی جی پی میں اور بی جی پی 0.9590 کو یہاں پر 70 کو پرسسٹ نہیں کر سکا آسانی سے اس نے ہمیں لو دے دیا کا سوال تھا شاید انہیں اس بارے میں علم نہیں ہے یہاں وہ سیکھنا نہیں چاہتے کہ بی جی پی ٹوکن کس ایکسچینج پر ایسی یہ ایک عجیب سا سوال ہے لیکن چلے ہو سکتا ہے کہ آپ بلکل بگنر ہو آپ کو نہ پتا ہو اسی لیے رسپیکٹ فولی میں یہ چاہوں گا کہ آپ بی جی پی ایکسچینج پر دوستو اسے یوٹلائز کریں اگر آپ کا بی جی پی اکاؤنٹ نہیں ہے تو لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں مل جائے گا اور سیمپلی جب آپ نے اس میں فیوچر کرنی ہے تو آپ فیوچر پر کلک کریں گے تو اس میں آپ کو بی جی پی پیر دکھائی دے گا نیکس مارکٹ کے لیے بی جی پی وانٹ پوائنٹ نائٹ فائف سیونٹ ہم پوائنٹ نائٹ فائف سیونٹ کو اچیب نہیں کرتے تو پوائنٹ نائٹ فائف ٹین کا ایک لو آپ کو دیکھنے کو ملے گا میں نائٹ میں بہت سے ایسی ٹوکن کی ورائیٹی تھی جو بلکل سٹک تھی اس لئے میں نے آپ کے ساتھ اسے مختصر کر دیا آج کی مارکٹ میں ایل ڈیو دوستو ون ڈالر جیسی سپورٹ کو بریک کر بیٹھا ہے ایسے بھی آپ جانتے ہیں کہ یہ ون پوائنٹ سیونٹ سے آگے جا نہیں رہا تھا تو اگر ہم اگلے تین گھنٹوں میں ایل ڈیو میں نائن ون ڈالر تو دوستو یہاں پر اون ڈو کوئن اور کور یہاں پر مسلسل اپنی پوزیشن دوستو لیو کر رہے ہیں میں آپ کو دونوں کے بارے میں ایک ایسی سگنل پوزیشن جو کہ پروائیڈ کروں گا جس سے آپ کو فائدہ ہو سکتا ہے اگلے تین گھنٹوں میں دوستو سکسٹی سینٹ میں انٹر نہیں ہوتا تو یقین کیجئے گا یہ مسلسل فال کرتا جائے گا اور کور کے لیے یہاں پر نائنٹی سینٹ کی بڑی ویلیو ہے اگر کور یہاں پر ایک بہت مستند پروجیکٹ ہے اور ہمیشہ ٹوپ سیونٹی ایٹی کے اندر رہتا ہے یہاں پر اگر اس کی یہی صورت رہتی ہے پوائنٹ نائنٹی کوئی اچیو نہیں کرتا تو آپ آسانی سے اسے بھی پوائنٹ ایٹی سکس جیسے لوئر لیول پر دیکھیں گے تو گائز آپ بڑھتے ہیں بیٹی سی اور ایتھنیم کے کینڈل چارٹ کی طرف بیٹکوین کے پرائس میں دوستو ٹوٹل لو ہم نے 2300 سے 2400 ڈالر کا دیکھا ہے آپ کو بتایا گیا تھا کہ اگر ہم 57900 سے اگر اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں تو آپ نورملی 3 to 500 کی شورٹ ٹریڈ اپلائی کر سکتے ہیں ایسا ہی ہوا اور سیف زون آپ کو بتائی گئی تھی 58400 جس کو بٹکوائن ایک بار بھی یہاں پر ٹچ نہیں کر سکا تو فائنلی پانچ دن اور دس سیشن جس کی میں آپ کو ایجوکیشن فرام کرتا رہا اگزیکٹلی ویسا ہی ہوا آج ایک برش ہیمر ہیڈ بنی ہے دوستو بیک اینڈ پہ جو مارکٹ کے لیے کافی زیادہ خطرناک ہے حالانکہ بہائنڈ آس کرین چار چار گھنٹے کی جو کینڈل چار ہے وہاں پر دو سپورٹ ہیں لیکن 56700 پہ سپورٹ کی آپ کوئی ویلیو نہیں ہے ویلیو زائری بات لیول بھڑ رہی ہے تو دو چیزیں آپ نے یاد رکھ رہی ہے اس منتھ کا ہائی کیا ہے تو دوستو اس منتھ کا ہائی ہے 59800 یہ ہو گیا اس منتھ کا ہائی اور اس منتھ کا لو کیا ہے جو اب بالکل ہم نے فریش دیکھا ہے اور وہ ہے دوستو 55606 تو 59800 اور 55600 میں ایک گیپ ہے اس گیپ کو آپ نے فالو کرنا ہے یہ گیپ نہیں کر رہی تو بائنگ کدھر ہو رہی ہے 55600 پہ آج بی ٹی سی کی بائنگ ہوئی گئے 55600 تو میں سمجھتا ہوں کہ 55600 ہی اس کی سپورٹ ہے ٹھیک ہے اگر ہم سیکنڈ ریڈنگ سیشن کا آگاز 56190 سے کرتے ہیں 56190 سے تو یہ دوبارہ ڈاؤن کہ we need 56900 56900 پہ 45 میرے کی ریزسٹنس آپ کو دوبارہ 57800 700 تک لے کر جا سکتی ہے ہیلپ فورٹ ٹوکن رہیں گے آج کے دن کے لیے یونی سویپ اور اپی ٹی اپی ٹی ایتھرئیم کے گینڈل چارٹ کی طرح ایتھرئیم نے تین دن کے اندر اندر دو سو ڈالر تک کا ہمیں لو دکھا کر دو بار ہنڈر ہنڈر کی ریکووری کی ہے تو گائز آپ کو میڈ نائٹ میں بتایا گیا تھا جب ہم 2451 پہ تھے کہ اگر اسی لیول سے دن کا یہ ٹھیک نہیں ہے تو آپ نے اگر ایتھرئیم سے اور میری ان تمام تجزیعے سے فائدہ لیا ہے تو یقینا آپ نے کمنٹ سیکشن میں ریپلائی ضرور کرنا ہے یہاں پر ایک برش ہنگنگ من کینڈل بن رہی ہے مارکٹ سٹک ہو گئی ہے ایتھرئیم چوبیس سو پانچ اور تئیس سو چھے کا لو دیا ہے تو اس کا مطب یہ ہوا کہ اب ایتھرئیم کی نئی سپورٹ بنی ہے تئیس سو چھے اور گیپ اب رہ گیا ہے چوبیس سو ستر کا ان دونوں کے درمیان 164 ڈالر کی ٹریڈنگ ورث ہے جس کو سمجھ آتی ہے وہ میرے اس تجزیے سے یقین کیجئے کا اچھا ہسا ارن کر سکتا ہے اچھا اب ہم 2400 کے لیول کو یہاں پہ نہیں کرتے تو 30 ڈالر کی کمی نورمل سی بات ہے البتہ اگر آپ شورٹ ریٹ کی طرف جانا چاہیں گے تو 30 ڈالر is enough اور اگر ہم ریکووری کی بات کریں تو 2430 سے 2440 پہ ریزسنس سے پہلے تو نہیں آنے والی اور کوارٹر میں انٹر ہونا ایثیریم کا آج کے لیے کافی مشکل ہوگا ہیلپ فول ٹوکن ہے ہمارے کے لیے سوئی اور بی جی پی اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ